سترہ عراقین پہ لگائے اور رب زلجلال نے ہمیں اس سے بری کیا جس میں ہم اللہ کے مشکور ہیں اور اللہ نے سکوئی کے ساتھ ہمیں دوبارہ ایم پی ایسٹر میں آخر ملاقات کا موقع دیا یہ جو ہمارا تین سال سے یا آن ورڈ یہی ہے کہ بلوچستان میں غیر منصفانہ تقسیم وسائل لوگوں کے ترجیحات کو نظرانداز کرنا اور نظرانداز کر کے پی ایسٹی پی بنانا اور اس کو اپنی منشاہ کے مطابق اس کو خرچ کرنا اس کے خلاف ہماری جو جدوجہد ہے اس کو اب چونکہ وہاں یہ تو ایک درمیان میں وقفہ آ گیا اب جب ہم وہاں سے واپس آئیں تو اس جدوجہد کو مزید تیز کریں گے اور اس منصفانہ تقسیم کو حاصل کر کے لیں گے کیونکہ یہ آئینی بھی ہے قانونی بھی ہے اخلاقی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے یہاں پہ جو ترقیاتی عمل ہے اس کی ہم نے بارہا نشاندہی کی ہے اس نشاندہی کو دلیل اور ثبوت کی بنیاد پہ رکھیں گے اور اس کو ساتھ لے کر چلیں گے ہماری سیاسی قیادت نے بھی مکمل طور پہ ان تمام معاملات کے لیے ساتھ دینے کا اعلان ہے اس وقت بھی تینوں جماعتوں کا اجلاس اس وقت شروع ہے اور وہ اپنے طور پہ احتجاز کا طریقہ کار بنائیں گے اور شام کو جو تمام جماعتوں کی مشترکہ میٹنگ ہوگی اس پہ لاعمل تیہ کیا جائے گا تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خود اس حد تک پہنچیں ہیں کہ بی ایس ڈی پی کا ان کو بھی نہیں پتا کہہ چکے ہیں قرار کر چکے ہیں بی ایس ڈی پی کام بنی ہیں کیسے بنی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ چھے تاریخ کا جو اجلاس ہے جو ہم نے جو ریکوزیشنڈ اجلاس ہے اس میں تمام بلوستان کے تمام معاملات کو ہم بھرپور طریقے سے اس کو اجاگر کریں گے اور بھرپور طریقے سے آپ حضرات کے سامنے لائیں گے ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں نہیں پتا تو آؤ بیٹھو یہ جو پی ایس ڈی پی ہے یہ بہت بڑا فریضہ ہے آپ پہ بھی ہم پہ بھی تو اس کو بیٹھ کر اس کو تیہ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے نابلت ہیں تو اگر حکومت اس کا مصبت جواب نہیں دیتی اگر حکومت یہی اپنا جو اس وقت کا اس کا روش ہے کہ پیسے اور کا حساب دیئے بغیر منپسند افراد کو سکیمات دیئے جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کہ ایسی وقت میں اس حکومت کو یہ حکومت حکومرانی کی اہل نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ اس کو مستعفی ہونا چاہیے اب مزید ملوستان پہ اس کو مسلط نہیں ہونا چاہیے یہ مختصر سی ہماری بزارش ہے کہ یہاں پہ میرٹ کو سامنے لانا کرپشن کو ختم کرنا لوٹ کا سوٹ کا خاتمہ کرنا اور یہ یہی ہماری ساری بزارش ہے بہت شکریہ اچھا ایک بات وہ رہ گئی کل ہمارا یہ جو جو اس وقت ہم تھانے میں تھے مارے سترہ ایم پی ایس کل بارہ بجے انشاءاللہ یہاں سے مسلم باغ جائیں گے عثمان کاکڑ کی تازیت کے لئے واپسی پہ پھر عبیداللہ کاسی کی جو بازیابی کے لئے کیمپ لگایا ہوا ہے اس میں بھی ہم شرکت کریں گے ہمارا مطالبہ بھی یہی ہوگا کہ ان کو بازیاب کرنے کی لئے وسائلیں اس کو گروہ کر لہا جائیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب اور ملک صاحب سارے مارے کابلین بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ صحفی ازرات کا طے دل سے مشکور ہیں اس تمام چودہ سے پندرہ دن جو ہم جیل میں رہیں تانے میں رہیں احتجاج پر یا اس سے قبل جو ہمارا درنہ صوبہ اسمبلی کے باہر تھا جس دن اسمبلی میں واقعات درونما ہوئے جس طرح کے کا مصبت تعاون آپ لوگوں کی طرف ساتھ جس طرح اسے مصبت انداز میں آپ نے بلوسستان کی آواز باہر پہنچانے کی کوشش کی اس کے لئے ہم بالخصوص آپ کے ممنون اور مشکول ہیں اگر ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں لیکن ہم یہ معلوم ہیں کہ حکومت نے آپ پر کافی قدغنیں آیت کی اور امید ہے کہ اس طرح کی قدغنیں آئندہ لگائی نہیں جائیں گی کیونکہ یہ آئندہ ان کے خلاف ورزی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے توسط سے ہم بلوسستان کے تمام سیاسی جماعتوں کا بہت سے سیاسی جماعت ان کے اکابرین تاجر برادی زمیندار چیمبر آف کومرس اور طربہ تنظیمیں خوادین کی تنظیمیں وکلا ڈاکٹرز نوجوان ڈاکٹرز اور دور دراز سے چھے چھے سو سات سات سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آنے والے اور اس درنے میں ایک جیتی کا اظہار کرنے والے امار اپنے دوست کا باہی کا ساتھی کا اور بلوسستان کے تمام خیر خواہوں کا تہہ دل سے ممنور اور مشکور ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ جدوجہد کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم بجر کے ذریعے کی گئی ہے یہ ساری جدوجہد کی ابتداء وہی سے ہوئی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کو دوبارہ سے جو ہے اگر وہ اس اسمبلی میں لائے جاتا ہے بجٹ کو رویجن کے لیے پی ایس ڈی پی کو تبدیلی کے لیے تمام علاقوں کے شہریوں کو منصفانہ اور مساوات کی دنیا پر حقوق دیے جاتے ہیں تو درست ہے نیتو ملک صاحب نے ویسے کہہ دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا لا امر وہ ہماری سیاسی جماعتیں تیہ کریں گی اور اس تحریک میں مزید تقویہ دی جائے گی ملک صاحب اسمبلی میں لانے کا نہیں پتا ہے ان کو تھما دیا گیا ہم تین سال سے منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں لوگوں کی ترجیحات کے مطابق ان کی ڈیولیپنٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس تو سارا سکیم ہے سارا کچھ ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو تو وہی ایک لائن ہے کہ ہمیں بھی پتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سمجھا دیں گے آپ کو اور اس منصفانہ تقسیم پر آپ چلیں گے ملک صاحب ہی بتائے کہ کیا احتراج کے جو طریقہ کار ہوگا اس سے پہلے جو اپنایا گیا اس طرح کا احتراج ہوگا نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ افائیار جو ہے وہ واپس لے دی گئی ہے آپ لوگ کی جانب سے بھی وزیراعالہ سمجھ حکومت پر افائیار درست کنی کی درخواست جمع گی ہے واپس لیں گے یا اس درخواست کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ حکومت اخلابی افائیار درست ہو دیکھیں ہم پہ تو ظلم ہوا ہے ہم کو تو بکتر بند گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی گئی ہمارے تو ایم پی ایز ابھی بھی ہسپیٹل میں ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا کیس واپس لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی پورے پاکستان میں اس قسم کا ظلم اور بروریت نہیں ہوئے کہ ایم پی ایز پہ بکتر بند گاڑی چڑھائی گی اور کچلنے کے اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے ساتھیوں کو خود استحصال کرتے ہیں اس سے ہم دس بردار کبھی نہیں ہوں گے ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو چودہ دن سے معاملات تھے کل دوبیر تک جو ہے ڈیڈ لاغ تھا رات کو ایسا کیا ہوا کوئی ڈیڈ ڈور رابتے ہوئے ہیں کوئی بات فائنلائز ہوئی ہے کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی حکومت اور آپوزیشن کاغذ وہ لے کر آئیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے ارائت دی ہم نے پرسوں احتجاج کی آپ باہر نکلے کل بھی آپ آپ ذرا تو تکلیف تھی آپ وہاں آئے ہم نے پریس کانفرنس کی ہم نے آگے یہی کہا کہ اگر اس طرح ہوگا تو یہ سارا روڈ بند ہوگا اور ہماری جو جماعتیں ہیں وہ اپنا احتجاج شروع کریں گے ظاہر ہے کہ یہ تو اب ان کے سوال ہے ہمارے تو تو تیرہ دن سے یہی ایک سوال تھا کہ ہمیں ریسٹ کرو یا ویڈڑا کرو ویڈڑا انہوں نے لیگلی جو ڈاکومنٹس دیئے پھر ہم نے اس کو تسلیم کریں مالک صاحب ریکوزیشن پر آپ نے انہوں نے احتجاج طلب کیا ہے جب بس میں گورنمنٹ پر پہلے کی طرح نہیں آتی تو پھر کیا رائے مال ہوگا تو ریکوزیشن پر آپ نے احتجاج طلب کیا ہے چھے گو پر اقال ہوگئے تو اگر اس میں حکومت کے عرقین ہی آتے پہلے کی طرح تو پھر کیا سٹیٹ لیں گے ہم تو احتجاج تو ہمارا چل رہے اس کے سٹیپس تو بندے جائیں گے یہ بھی ایک سٹیپ ہے ریکوزیشن اجلاس کا آتے ہیں نہیں تو آپ کے ذریعے ہماری ساری باتیں دنیا تک تو پہنچ جائیں مالک صاحب آپ لوگ کیا اپوزیشن اپنی طرف سے ایسے کون سے میڈرز لے گی کہ اٹھارہ تاریخ کے جیسا واقعہ دوبارہ نہ آئے اس کو انشور کرنے شئے دیکھیں یہ تو انہوں نے کیا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے لیکن قانونی جمہوری احتجاج آئینی احتجاج یہ ہمارا حق ہے اور اس حق جو چھینہ جا رہا ہے بلوستان کا اس کو ریسٹور کرنے کے لئے آخریت تک ہم جائیں گے مالک صاحب یہ بتائیے یہ جیسے آپ لوگ انہیں بیان کرنایا اگر حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے اس نائنصافی یا جو پانس کی تقسی نامناسب تک نہیں اس کے لئے بیٹھنے کے لئے چیار نہ ہو تو نو اپشن اس لیفت بیائنڈ انگلیزی ماہورہ ہے کہ آپ آئینی درقاس دینے کے ہیں پی ایس پی پی کو چیلنج کرنے کی ہم تمام وہ اپشن استعمال کریں گے جس سے اس حکومت کو سرندر کرنے پہ مجبور تھی تمام اپشن ہماری سیاسی جماعتیں ہماری پشت پر ہے اور جو پار ہے یہ انہی تین سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے بلوستان میں جب ایک دفعہ ہم اسی نیت سے جس طرح بھی ہم نے فیس کیا اسی طریقے سے ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گے دوسری آپ نے آپ نے ملک صاحب کے توڑا سا اسم اضافہ ان ایڈیشن جو ملک صاحب کہ انہوں نے اپنے کہا کہ ریکوزٹ اجلاس پہ اگر وہ نہیں آتے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چھ مئنے سے جگڑا بھی اسی بات پیتا ہم ریکوزٹ کرتے ہیں پری بجٹ اجلاس کے لیے لیکن ابھی بعد میں انہوں نے کہا کہ آکے اسمبلی میں بات کریں اسمبلی میں معاملات کو سر جائیں اسمبلی میں ہم ان کی سنیں گے یہ تو ان کے لیے بہت بڑی اپچنیٹی ہے ایک محذب حکومت کے لیے ایک معاملات فیم حکومت کے لیے کہ وہ یہ اس ریکوزٹ اجلاس تین سے چار دن تک چلائیں اور مکمل طور پر بیٹھ کے سنیں ہم تمام تفصیلات علاقہ وائز سیکٹر وائز بلوستان میں جو پیداواری مسائل ہیں پیداوار کے ذرائج اس طرح سے کم ہو رہے ہیں بے روزگاری تمام مسائل پر اور اس ریکوزٹ اجلاس کے بعد وہ اپنا دل بڑا کریں اور کہیں کہ جی ہم سے خامیہ ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تین سال میں ایک دن بھی انہوں نے اپنی خامی تسلیم لے گی ہم سب انسان ہیں سیاسی جماعتیں ہیں پارٹی ہیں خامیہ ہوتی ہیں اگر اس بجٹ میں بہت بڑے فلوز ہیں خامیہ ہیں تو اس ریکوزٹ اجلاس میں ان کو بہت اچھی اپیچونیٹی ملے گی ان کو درست کرنے کی اگر انہوں نے غیر سنجھلگی کا مزارہ کیا اس کا فیصلہ آپ اور عوام خود کریں ملک صاحب بارہا اتجاز کے باوجود بھی معاملات جو ہے کیونکہ جو این پی اس وقت اتحادی ہے چونکہ حکومت مگر وہ پی ڈی ایم کا بھی چونکہ حصہ کہیں نہ کہیں اب تک ہے کیا پی ڈی ایم میں اس معاملے کو نہیں اٹھائیں گے کیونکہ بارہا آپ لوگ اتجاز بھی کر چکے ہیں باقی رہی یہ بات کہ یہ جب ہم نے سیاسی جماعتیں ہماری سرپرستی میں آ گئی ہیں وہ اپنا طریقہ کار طے کریں گی یہاں کی صوبائی سطح پہ چلاتی ہیں مرکزی سطح پہ ہمارے نکات ہمارے پوائنٹس وہ حق پر ہیں قانونی ہیں آئینی ہیں جس کے سامنے رکھے جائیں وہ پرودنٹ مائنڈ کا آدمی اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کن یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے بجٹ میں بھی جب اپناوزیوشن نے اتجاج کیا تھا تو اٹھارہ اٹھارہ کنون روپے بھی یہ گئے گئے تھے ہر اپناوزیوشن کی اس کو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے تو کیا اس طرف اس بات تو نہیں مسئلہ اس بات کا اس وقت بھی یہ تین سال سے ہماری تقاریر ساری اسمبلی میں بیلڈنگ ستودھار کا بن جائے اس کے لئے ہماری جزئی ملک صاحب وزیر اعلاوزیوشن کے حوالے سے مجھے بھی معلومات نہیں ہیں جب ان کو اس کے مات وزیر اعلاوزیوشن کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ وزیر اعلاوزیوشن کیلہ کرے کی زور سے کیلہ کرے تو وزیر اعلاوزیوشن پھر چھوڑ دیں اس کو اس کو نہیں پتا ہے آپ کے باس تصمیم کریں ادھر بھی پہنچ جاتی ہے عمد صاحب وزیر اعظم پیر کو آ رہے ہیں گوادر تین پروجیکٹ کا آیا رہے کہ وہ افتتاح کریں گے آپ لوگوں کو وہاں کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا نہیں لیا گیا کوئی فائدے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے آنے سے دیکھیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ آتے ہیں صرف اپنے جو ان کی ضرورت کی پروجیکٹ یا تو فریزون کے لیے یا تو پورٹ کے لیے یا تو ائرپورٹ کے لیے یہ چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پورا گوادر پانی مانگ رہا ہے ہمیں پانی چاہیے ہمیں وہاں پہ انڈسٹری چاہیے جو بجلی چاہیے بغیر پانی بجلی کے وہ کس طرح انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے اکیس سال ہو گئے ہیں پورٹ کو بنے ہوئے کام کو اسٹارٹ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی گوادر کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں ہمیں نہ پہلے اعتماد میں لیا گیا ہے نہ اب اعتماد میں لیا گیا ہے نہ ان کے وزٹ کے حوالے سے کوئی بجے انویٹیشن آئی ہے ملک صاحب یہ ایک عرض ہے کہ جیسے دوسرے آپ کے ساتھ تین کو علم نہ ہو بہرحال آپ کے ساتھ میں کڑا رہا ہوں